تمام ہی خواتین اور لڈکیاں آئی لائنر سے اپنی آنکھوں کو سچاتی ہیں اس مقصد کے لیے وہ مہنگی کمپنیز کے مہنگی آئی لائنرز یوز کرتی ہیں لیکن آج کی میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان آئی لائنرز پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں لے گی آپ گھر پر ہی ایک ایسا ہومیٹ کاجل بنا سکتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کو ایک خوبصورت شیف دے گا اس کے استعمال سے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس کاجل کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کاجل کو ریگولرلی یوز کریں گی تو آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوبصورت ہو جائیں گی یہ ایک آزمودہ کاجل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کاجل کو نومولود بچوں کی آنکھیں بڑی اور کشادہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹے کے میڈیلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور کاجل بنانے کے لیے ہمیں جن اشیا کی ضرورت ہیں میں شامن ہیں مٹی کا کورا پیالا ایک ادت مٹی کا چھراف ایک ادت گوئی کی بطی ایک ادت سرسوں کا تیل دو کھانے کے چمچ اور دیسی کی دو کتری کاجل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے چھراف میں روئی کی بطی لگائیں اور سرسوں کا تیل چھراف میں ڈال دیں روئی کی بطی تھوڑی اونچھی رکھیں اور اب اس چھراف کو جلا لیں اب مٹی کا پیالا چھراف کے اوپر اس طرح رکھیں کہ چھراف کا سارا دھواں مٹی کے پیالے کے اندر آئیں جب چھراف میں تیل ختم ہو جائے اور دیا بھوچ جائے تو مٹی کے پیالے کو آہستہ سے اٹھائیں اور کسی صاف کاغذ پر مٹی کا پیالا جھاڑیں تو ایک راکھ سی کاغذ پر جمع ہو جائے گی اب اس میں ذرا سا تیسی بھی ملالیں یہ ایک سخت سا کاجل بن جائے گا اس کو کسی چھوٹی پلاسپنی کی شیشی میں محفوظ کر لیں بڑے کمپنیز کے مہنگے کاجل آئی لائنر ٹینسل اور بازاری کاجل استعمال کرنے کی بجائے ایک بار یہ گھرے لو کاجل بنا کر دیکھیں جب آپ یہ استعمال کرے گی تو باقی سب پروڈکٹس کو بھول جائیں گی آنکھیں انتہائی حسین اور اپور کشش ہو جائیں گی یہ گھرے لو کاجل کسی بھی قسم کی سائیڈ ایفیکٹس سے پاک ہے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی تارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ڈیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت کیجئے اللہ حافظ اتنی مہنم سے دنیا بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس دیل کے آئیکن کو ٹکلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ